اسلام علیکم ناظرین جی تو ایمانس کچن میں خوشحان دید آج ہم بنائیں گی گاجر کا مربع گاجر کا مربع بہت مزے کا ہے اور یہ بہت فائدہ مند ہے جی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کرنا مت بھولیے گا اور شیئر بھی کریں جی تو اس کے لئے میں نے ایک کلو گاجرز کو لے کے اچھی طرح کارٹ کے دھو کے کارٹ لیا ہے کارٹ میں سے اس میں ان کو جو ییلو پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے نکال کے بلکل الگ کر دیا اور جو ریڈ والا حصہ تھا وہ میں نے استعمال کرنا ہے یہ ہم نے اچھی طرح ان کو دھونے کے بعد ایک پرتن میں نکال لیا اب اس میں میں نے پانی بلکل لیڈ نہیں کرنا جو میں بتا رہی ہوں پانی بلکل لیڈ نہیں کرنا ایسے اس کو میں نے ہلکی اسی آگ پہ چلے پہ رکھ دیا اب یہ چینی جو کہ ایک کلو گاجرز میں تھی اب میں نے اس میں آدھا کلو چینی شامل کیا شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیا اور ساتھ میں یہ لائچی یا لائچی دانا وہ میں نے ڈال دیا اب اس کو ہلکی آنچ پہ ایسے رکھ کے میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھک کے جیسے چاولوں کو دم پہ رکھتے ہیں ویسے میں اس کو رکھ دوں گی تو یقین کریں آپ اسی میں یہ بہت مزے کا بنے گا اور اس میں آپ کو کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اب میں ایسے رکھ دوں گی اور جو گاجر جو ہیں وہ اپنے ہی پانی میں گل جائیں گے اب میں نے ڈھک دیا ڈھکنے کے تقریباً پانچ منٹ کے بعد اب اس کو میں یہ دیکھیں اب اس میں اتنے خود سے ہی گاجر کا جو پانی تھا اسی میں یہ پکے گی اور یہ بہت مزے کا بنے گا ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا اس میں جو شیرہ وہ خود سے ہی تیار ہوگا ہم لوگوں نے الادہ سے پانی نہیں ڈالنا یہ اسی شیرے میں پکیں گی اور یہ بہت مزے کا اب پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ جب شیرہ پکنے کے بعد گاڑا ہو گیا تو ایک لیمن جو تھا اس کو میں نے نہیں چھوڑ دینا لیمن تاکہ اس میں جو چینیاں وہ پکنے کے بعد بہت زیادہ گاڑی ہو کے دوبارہ سے جمنا شروع نہ ہو جائے تو لیمو جو ہے وہ اس میں ہماری ہیلپ کرے گا یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے اب کتنا اچھا اس کا شیرہ بان رہا ہے ابھی لیکن ابھی ایک تار جو کا ہم شیرہ بناتے ہیں وہ نہیں بنے گا اب اس کو تھوڑی دے اور بنائیں گے جی اس کو بنائیں گھر میں بنائیں بچوں کو کھلائیں یہ بہت مزے کا اور اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھی گئے جی اس کو پکانے کے بعد اب یہ ایک تار اس میں بننا شروع ہو گئی ہے اب ہم دیکھیں گے شیرہ ہمارا پک کے گاڑا ہو گیا اور تھنڈا کرنے کے بعد مزید یہ کچھ گاڑا ہو جائے گئے یہ پکنے کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ کتنا مزے کا لگتا ہے اب ضرور بچوں کو کیونکہ یہ کاجر کا جو مربع ہوتا ہے یہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ بچوں کو بھی کھلایا خود بھی کھائیں اور صحت مند رہیں جی اس کو ہم بن گیا بن کے تقریباً یہ تیار ہو گیا تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو میں نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں جی دیکھیں اب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کرنی ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد کھائیں کھانے کے بعد چیک کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا جی تو اب مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ